السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اینڈ فلوسفی پیارے دوستو یہ ستانوے ہجری سات سو پندرہ اسفی کا زمانہ ہے جب حج کے ایام میں شہر مکہ کے اندر ایک جمع غفیر مناسی کے حج ادا کر رہا ہے جہاں ایک کونے میں بہت سے بکاری موجود ہیں جو اپنے ہاتھوں میں کشکول لیے دستے سوال بلند کر رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ان میں ایک بکاری کا اضافہ ہو جاتا ہے اس میں اور دوسرے بکاریوں میں سوائے دو چیزوں کے کوئی فرق نہیں اول یہ کہ وہ ان سب میں بڑا اور کمزور ہے دوسرا یہ کہ وہ دیگر بکاریوں سے بے نیاز اپنی ہی ایک الگ صدا لگا رہا ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا اتفاق سے دو آدمی اس بکاری کے قریب سے گزرتے ہوئے رک جاتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے یہ کسی پیشاور بکاری کی صدا نہیں ہو سکتی یہ شخص دانا معلوم ہوتا ہے پھر وہ دونوں اس بکاری کے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں سے اس کا نیچے جھکا ہوا چہرہ اوپر کرتے ہیں جب ان کی نظر اس بکاری پر پڑتی ہے تو وہ دونوں پہلو بدل کر رہ جاتے ہیں ان میں سے ایک بے ساختہ پکار اٹھتا ہے اندلس کا فاتح نہیں میں بکاری کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاؤں میں بدی ہوئی یہ بیڑیاں اس وقت تک اپنی جباں موجود رہیں گی جب تک میں دو لاکھ دینار اکٹھے نہیں کر لیتا دوسرا شخص بول اٹھتا ہے خدا کی قسم تم موسیٰ بن نصیر ہو اندلس کا فاتح بکاری کے لب ہیلتے ہیں تھا اب نہیں دوسرا شخص بولتا ہے میرا تعلق اہل بربر کے سرداروں میں سے ہے آپ کے قیادت میں متعدد دفعہ کفار سیور رٹ چکے ہیں میرا نام یوسف بن الحارس ہے اور یہ خضر بن غیاس ہے ہم نے سنا تھا کہ آپ خلیفہ کی قید میں ہیں مگر وہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اس کی ہمیں توقع ہرگز نہیں تھی یہ کس جرم کی سزا ہے کیا آپ نے کوئی چوری کی ہے جواب ملتا ہے اگر چوری کی ہوتی تو میرے ہاتھ سلامت نہ ہوتے تو کیا آپ زنا کے مرتقی بھووے ہیں جواب ملتا ہے اگر ایسا ہوتا تو کب کا سنگسار کر دیا جاتا تو پھر یہ کس چیز کی سزا ہے اپنے نا کردہ گناہوں کی خضر کہنے لگا کہ یہ سب کچھ خلیفہ کا کیا درا ہے ہمیں حکم دیجئے کہ ہم خلیفہ کو قدل کر دیں موسیٰ نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا خضر بولا خلیفہ کے قتل کے بعد کوئی اور مصند خلافت پر پیٹھ جائے گا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی سزا ختم کر دے پھر تو مجھ میں اور خلیفہ میں کوئی فرق باقی نہ رہا اگر میں نے بغاوت ہی کرنا ہوتی تو اندلس میں ہی کر چکا ہوتا ایک شخص جو پیچھے کھڑا ان تینوں کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا الٹے قدم چل پڑا کچھ ہی دیر بعد چار تلواروں سے مسلح آدمی دوڑتے ہوئے ان تینوں کو اپنے گیرے میں لینے لگے قریب آ کر ان میں سے ایک کہنے لگا کہ تم دونوں کو خلیفہ طلب کر رہا ہے یوسف نے کہا کہ اگر ہم نہ جائیں تو تو پھر آپ کو گسیٹ کر زبردستی خلیفہ کے پاس پہنچا دیا جائے گا قریب تھا کہ ان دونوں کی چار آدمیوں سے مڑویڑ ہو جاتی مگر موسیٰ بن نصیر کے کہنے پر وہ ان چار آدمیوں کے ساتھ چل پڑے جب وہ خلیفہ کے سامنے پہنچے تو خلیفہ سلمان نے ان سے کہا تمہاری اور موسیٰ کی باتیں میرے جاسوس نے سن لی ہیں تمہارے اس جرم کی سزا دمشق کے قید خانے میں تاہیات جلنے کے سوا اور کچھ نہیں جب ان سرداروں کو خلیفہ کے دروار سے گسیٹ کر نکالا جا رہا تھا تو وہ دونوں یک زبان ہو کر کہہ رہے تھے خدا کی قسم تیری بادشاہت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے گی ظلم جب حد سے گزر جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ ان دونوں کی آوازیں لبائک اللہم لبائک کے پر نور ناروں میں تبتی چلی گئیں پھر اس کے بعد یہ دونوں تاریخ کے اوراک سے ہمیشہ کے لئے اوجل ہو گئے یہ اس جرم کی سزا تھی جو ان سے موسی بن نصیر کے سامنے دوہمدردی کے بول بولنے کی صورت میں سرزد ہوا تھا اور اب انہیں دمشق کے اسی قیاد خانے میں لے جایا جا رہا تھا جہاں اس سے پہلے فاتح سندھ محمد بن قاسم اور فاتح خوراسان قطعبہ بن مسلم جیسد نامور اور عرضین سالاروں کو خلیفہ کے حکم سے بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سلیمان بن عبد الملک انہیں ذاتی طور پر پسند نہیں کرتا تھا محمد بن قاسم کا جرم یہ تھا کہ ان کے چچا حجاج بن یوسف نے اپنی اس بیٹی کا نکاح محمد بن قاسم سے کر دیا تھا جس سے سلیمان بن عبد الملک محبت کرتا تھا اور قطعبہ بن مسلم کو اس لئے مار دیا گیا کہ خوراسان میں بسنے والے لوگ خلیفہ کی وجہے قطعبہ بن مسلم کا دم برتے تھے موسیٰ بن نصیر کا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں تھا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے اندلس کو فتح کر کے وہاں ایک ایسا نظام حکومت قائم کر دیا تھا جس سے متاثر ہو کر وہاں کے عیسائی باشندے جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے انہوں نے ایسا نرم حکمران اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا جو اپنا تمام وقت لوگوں کی فلاح و بہبود کے لئے صرف کرتا تھا اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا جو زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا اس کی موت کے بعد اس کے چھوٹے بھائی سلمان بن عبد الملک نے خلافت سنبھال لی سلمان کے دل میں بچپن سے ہی عیاشی اور لذت پرستی پرورش پا رہی تھی جب وہ خلافت کے گدی پر برا جمان ہوا تو اس کے دل میں پلتے ہوئے لذت کے کیڑے نے جوان ہو کر اپنی اداکاری کے جوہر دکھانا شروع کر دیئے شراب نوشی عورت اور رقص و سرور اس کے مشغلے بن گئے وہ خود کو تسکین دینے کے لئے اسلام کے ناموے جرنیلوں کو قتل کروانا اپنا بنیادی حق سمجھتا تھا یوں اسلام کی عظمت ریت کے تنکوں کی طرح اس کی ذاتی انا کی بینٹ چڑھتی چلی گئی تاریخ میں کلسوم نامی لڑکی کا ذکر ملتا ہے جو کہ دمشق کے حسن کا پیکر تھی خلافت سے پہلے سلمان بن عبد الملک کو یہ لڑکی اس کے ایک دوست کی طرف سے تحفے میں ملی تھی یہ انتہائی ایار اور مکار خسنوں تو کی مالی تھی حج کے بعد جب خلیفہ سلمان دار الحکومت دمشق پہنچا تو موسیٰ کو بھی اس قیت خانے میں ڈال دیا اسے ہر صبح بیک مانگنے کے لیے بیڑیاں پہنا کر باہر کسی جگہ پر بٹھا دیا جاتا اور اسے جو بیک ملتی وہ رات کو جیل کے انچارج کو دے دی جاتی کلسوم نے خلیفہ سے کہا کہ اندلس ابھی بھی اس کی خلافت کے لیے خطرہ ہے کیونکہ اس کا گورنر موسیٰ بن نصیر کا بیٹا عبد العزیز ہے جو وہاں خلیفہ کے خلاف بغاوت کروا سکتا ہے سلیمان نے کلسوم سے پوچھا کہ وہ کیا کرے اس نے عبد العزیز کے قتل کا مشورہ دیا عبد العزیز ایک انتہائی نیک خسلت آدمی تھا وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اندلس کی عوام کی بحالی اور ترقی کو اپنا نصب العین سمجھتا تھا جس سے پورا کرنے کی خاطر وہ تمام وقت گلیوں اور بازاروں میں مارا مارا پھرتا یوں وہاں بسنے والے عیسائی اس کے گرویدہ اور پرستار بنتے گئے خلیفہ نے ایک قاسد کو اندلس میں موجود اپنے ایک دوست حبیب ابن عبیدہ کیے یہاں عبد العزیز کے قتل کے حکم کے ساتھ بیجا ابن عبیدہ نے خلیفہ کو راضی کرنے کی خاطر یہ کام ایک شخص کے سپورد کر دیا کسی بھی تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا اس شخص نے اندلس کی جامعہ مسجد میں عبد العزیز کو نماز پڑھاتے ہوئے تلوار ابن عبیدہ کے پاس دوڑ پڑا قبل جس کے کہ لوگ کچھ سمجھ پاتے وہ ان کی نظروں سے دور جا چکا جب عبد العزیز کا کٹا ہوا سر تمشک پہنچا تو خلیفہ نے اسے موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچانے کا حکم دے دیا بیٹے کے سر کو دیکھ کر موسیٰ بن نصیر اس ستمے کتاب نہ لاتے ہوئے کچھ ہی دن بعد اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا یوں یہ مجاہد اسلام ایک نہ اہل خلیفہ کے ہاتھوں زائے ہو گیا اسی طرح تاریخ بن زیاد جس نے اندلس کے ساحل پر پہنچ کر کشتیاں جلا ڈالی تھی اور موسیٰ بن نصیر کے ساتھ مل کر اندلس کے لوگوں کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی فتح کر لیا تھا تاریخ کے اوراک سے غائب کر دیا گیا اس واقعے کے ڈیٹھ سال بعد خلیفہ سلیمان بن عبد الملک بھی مر گیا خدا کا کہر دیکھئے کہ جب اسے لہد میں اتار کر مٹی ڈالی گئی تو کچھ دیر بعد اس کی قبر ہلنے لگی لوگوں نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم دین کی طرف دیکھا وہ عالم کہنے لگا کہ یہاں سے دور چلے جاؤ سلیمان بن عبد الملک پر اب اسے اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہے اندلس کی داستان جہاں اسلام کی شان و شکت کا پتا دیتی ہے وہیں اپنے لذتوں کی دن سے معمور خلیفہ کی نا اہلی کو بھی واضح کرتی ہے اس سیریز میں ہم اندلس کی اس داستان کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ